لچا جو ہے ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو اتارنے کا طریقہ آپ نے ہاتھ تھوڑا سا یہاں پہ رکھنا ہے یہاں سے اوپر سے تھوڑا سا پوش کرنا ہے ایسے دون واقع پر استعمال کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ایسے وہ ہمارا چکا ہے یہ بردہ پرینک ہو گیا ہے یہ والی جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو ہم جو ہے وہ اتار لیں گے ایک پاؤں جو ہے ہم رکھیں گے ادھر دوسرا پاؤں ہم رکھیں گے ادھر ہم نے نیچے رکھی ہوئی ہے گدی اس کو آگے کریں گے اس کے اوپر بیٹھے گے یہ پکڑا ہم نے سٹیرنگ اور یہ چلو جی بس میں لگ اب کیسا فیل کرنے آپ کو مشین چلانے کو ملی ہے یہ سخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کی نارمل روٹین ہے آپ کا واما بھائی ہے زندگی میں کبھی سوچا تھا آپ یہ کام کریں گے کب سوچا تھا کب سوچا تھا کیسے کون سی گھڑی تھی جس کا آپ نے سوچا تھا میں نے کہا سیلے تو مجھے یاد ہے کہ سیلے ممکو کو سیلے لگا رہا ہے تین کلو جو ہم نے سوجی لیا ہے جتنی سوجی ہوگی اتنا ہی میدہ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا گا میدہ اور سوجی سیم کونٹی ہوگی دونوں کی دو ہی چیزیں جو ہم اس کے اندر ڈلتی ہیں ایک خاص بہا وہ راکیٹ کھائنس نہیں آیا ہے اس کو جو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے سوجی اور میتے کو میسے ایک پراد میں ڈالیں گے دوننے کے لیے بسم اللہ مبشر صدیق آگیا ہے بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ بہت ہی دن پہ گئے بس اچھا جی اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی ڈالو 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 موصور نوبار میں اٹھ یہ دین آئی پانی و گندیں گے صرف نبار اس کے اللہ میں پیڑن چلا جائے سارے جو ہیں وہ اچھی طرح یہ سائز ہم جو رکھیں گے تاکہ مشین کے اندر جو ہے وہ تاکہ مشین کے اندر جو ہے وہ ایزی لی جو ہے وہ پیدا چلا جائے یہ ہے جی سیمی والی مشین اس کے یہ باقی ادار بڑے ہوئے ہیں اس کو ہم جا فکس کر لیں گے اس طرح آپ کو ایک چار بھی چاہیے چار بھی کا یہ جسے کیا کہنے ہیں حمد صاحب بھائی 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 کے ساتھ جو ہمیں سے لگائیں گے یہاں پہ جو ہم اس کو یہ ساتھ سا سکرو جو ہے اس کا گھومائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے وہ فکس ہو جائے اچھی طرح جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکی ہے س ملہem این اور یہ میں خبر teach اس طرح ہر بھائی بھائی گیا اس میں یہ طرح ہر بھی چکے ہیں اور پیڑے hurل Ai لے duas اس کے بعد ہمارے پاس گےو ج鏡ہ ہم پیڑا دیں گے اس کے اندر ہاتھ کو بچانے کے لیے ہم نے ایک ختیار رکھا مدانی سے پوش کرتے جائیں گے لچھا دکھائیں نیچے لچھا جو ہے نیچے آپ نے پراد رکھ لینا ہے زمین پر نہ لگنے دیں تھوڑا سا یہ ہو جائے گا ایک پیڑا ہوتا آ لیتے ہیں باری جو ہے وہ ہماری آ چکی ہے مشین چلانے گی اب اس پر بیڑھنے کے ایک ٹرک ہے سب سے پہلے جو ہے ایک پاؤں جو ہے ہم رکھیں گے ادھر اس کے بعد دوسرا پاؤں ہم رکھیں گے ادھر یہ ہم نے نیچے رکھی ہویا ہے گدی اس کو آگے کریں گے اس کے اوپر بیٹھے گے یہ پکڑا ہم نے سٹیرنگ اور یہ چلو جی بس میں لگ احمد صاحب ہے پڑا ہاتھ تو لا رکھو احمد صاحب نے بھی ڈوئی جو ہے وہ فل تیار کر لیا اس کو زور لگا جیتنا وہ ادھر سے زور لگائے گا اتنا جو ہے وہ ادھر سے زور لگے گا ماشاءاللہ لچھا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا اچھا ایک پرسنلی مشفرہ دوں گا آپ کو جس دن آپ کی گھر سیمیا بننی ہونا اس دن کوئی نہ کوئی بانالا آجیا جی میری بانج پیڑ فلانا مزا مار گیاں موتا جانا بہت ہو کھا کھا مجھے میں پاسکیں آج ویڈیو تے چکر دیجھ لچھا جو ہے ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو اتارنے کا طریقہ آپ نے ہاتھ تھوڑا سا یہاں پہ رکھنا ہے یہاں سے اوپر سے تھوڑا سا پوش کرنا ہے ایسے اس کو جوڑنے نہیں جوڑنے نہیں دینا یہ دوبارہ جوڑ جاتی بہت نازل ہے اس کو ہم ایسے اٹھائیں گے جرام کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے ہم تاکہ جو سیمیا نیچے پرات کے ساتھ جوڑی ہیں وہ اتر جائیں اس کو ایسے یہاں پہ بلکل سینٹر کرنا ہے آپ نے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم اس طرح کر کے نا پھینکتے جائیں گے لکڑی کے اوپر زیادہ آپ نے جگہ بھی نہیں کم کرنی اور زیادہ ٹائٹ بھی نہیں جو اس طرح رہ گئی ہیں ان کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کے اس طرح کر دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی جو ہے وہ اچھی طریقے سے لگ گئی ہیں یہ جب سوک جائیں گے دوبارہ یہ اتر جائیں گے یہ جو جڑی ہوئی ہیں نا نیچے اچھا یہ والی جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہیں بلکل یہ دیکھیں جس طرح اکڑ چکی ہیں بلکل نہ اس کو ہم جو ہے وہ اتار لیں گے اس کو اتار کے اس کو پہنگ لیں یہ ہماری سٹک جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے اس کو ہم پکڑیں گے یہاں سے اس کو ہم کر دیں گے آگے یہاں پہ اس والی کو پکڑیں گے اس کو ہم کر دیں گے یہاں پہ اور یہ والی ہماری سٹک دوبارہ آگئی ہے سیمیاں جو ہماری بن چکی ہیں یہ جی تین کلو تین کلو چھے کلو کا مٹیگرل تھا اس کی یہ جو سیمیاں بنی ہے یہ بلکل فریش ہیں بہت تکیبن ہو چکی ہیں یہ نیچے بھی کچھ گیری ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بلکل تکیبن ہی نیا جوہاں وہ دھوک لگ چکی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو آواز سناتا ہوں یہ دیکھیں یہ جوہاں بلکل جوہاں وہ تیار ہو چکی ہیں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور دوب لگو آئیں گے بعد میں دودھ میں ڈالیں تھوڑا سا ہی نے بون لیں بون کے دودھ کے اندر ڈال کے تو کیا مزہ آتا ہے عید کے اوپر کھانے کا خاص تو اور سیمیاں نکالنے کے بعد کھانے میں ہمارے پاس آ چکے ہیں گوبی والے پراتھے ہیں ناشواللہ اور ساتھ یہ ہیں جی مولی والے پراتھے گوبی والے پراتھے مجھے ساتھ دہی ہیں سو ہم جو آپ اپنا کھانا ہی جو آئے گاتے ہیں باقی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے لازمی ہوتائیے گا